بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمکن بلیق الحجیت ابن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلیہ وعلیہ و ابیہی فی حاضر ساتھ و فی کل ساتھ من ساتھ اللہ علیہ ونہا اور بلیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینن حتاؤ تسکنہو ارزکتہو ان و تمتے اہو فی حا قبیلہ یاؤ رب محمد و علی محمد صلی علی محمد و علی محمد کاؤ لرب شرح لی صدری و یسر لی عمری و اہل لقدت من لسانی یفقہ قولی یاؤ مولا صاحب الزمان بحق جدت سیدہ سلوات اللہ علیہ و بیدی عظمت اکھ بند کر کے سلوات اللہ یا ام المسائب یا سقائے معصوم یا سخی علی یا کریم امیر مالک اللہ و ذکر پاک دے صدقے بانیان مجالس مریزی عزت بہائی ملک عمران سینجنیر صاحب دی مالک اللہ و ذکر پاک دے صفح ازا قبول مائی دے رزق چیزت چیز ازافہ فرما گھرات رحمتن نزول فرما انہیں دے جملہ مرحومین دے درجات بلند فرما مالک اللہ و میں حقیق سمیت جتنے ذکرچ موجود انہیں دے گناہ ما فرما جنہ آمین آکھیے او تک ماہوت ننے میں جب تک چودنہ زوار نبڑا لکھن دی ہکہ دعائے میں اے نہیں آگ سنگت کی تساں آمین نہیں آگھی تمام احباب نے آمین آکھیے لیکن تھوڑی جائیوں اتھوں آکھنی ہیں اتنی بلند آمین آکھے جتنا بہر میں شہنشادہ شدتنال انتظار ہے ہاتھ اس مقام تک ہنا سو ابتدائے مجلس دی مالک اللہ ذکر دے صدقے سر امام دے جلد زہور مالک اللہ جڑے ہتھ بلند ہوئے ان امام دے قدمہ دے لگن سائین دے ویڑے وسن گھار آبادوں میں اب دی بہار آوے اللہمہ صلی علی محمد و علی محمد و عجل دعا مندی قبولیت وستے اور باہر میں شہنشاد زہور وستے بلند صلوات پر اللہمہ صلی علی محمد ورد اللہمہ صلی علی محمد وizon اللہمہ صلی علی محمد وصول بسم اللہ انشاءاللہ استعوی رجب المرجب با مقام خانپور بھائی تیر عباس کو مجلس اعزاہ اسی بی بی دے دھسارے مداہ اسی میں حکیر بانی دی حصیت شروع کروی سائنشا چودہ نے چاہ دو مربانی کریں دے تھو تھوڑا تھوڑا ہی میں نیڑے تھی ہو پچھلے بھائی بھی نیاز حسین اس پاس سے لے ابتدائے تاکہ بعد دی جڑے ازادارہ من مبستے بھی جگہ بنے پچھا نہیں دیکھنا لالا گھن لگی ہو تھوڑا تو بسم اللہ سلوات اتنی بلند پڑو جتنا ذہنچ مقام حسین علیہ السلام ایمان کی موسمہ دو پھر بھی سلوات پڑو بھائی کوئی ذاکری علی بات نہیں بھرائیت امن ضروری حاضری ضروری اجا ہر مدہ بانی لی حسیت باز سچی ہے اگر اجازت دے ہو تو میں عدب و حیاد نال چلو لفظ بدل کے آنکھا بھائی جی بدل کے آنکھا عرش دے واسیندہ ذکر عرش دے واسیندہ ذکر اے عدب دی دھرتی ہے عدب دی سرزمین ہے جنہ ذاکری دے بیج بوین جنہ وی وی میل پیدل ترکے حسین دے ذکر دا پرچار کی تے اے عدب دی دھرتی تے کھڑ کے عدب دی سطر ارز کرنا تب تُساں وصول نہ کرو تا لخنا لگ سی میں آنکھے عرش دے واسیندہ ذکر بولو تا دوسری سطر تطہیر دے وارساندہ ذکر تری جی سطر قرآن دے وارساندہ ذکر یا علی اس پاؤ قبر حسین دے کھڑ کے میں عدب حیاء دنال شروع کرنا چاہتے وطنالو سلوات ہکہ پھڑو جڑی توجہ دا ثبوت بڑ جائے جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا جیرے بولنا عبادت سمجھ دے میں کسیدہ پڑھوں جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا علی کے نام کنارہ لگاؤ نہیں سکتا اگر ادھے علی کے بیٹے اگر اجازت نہیں دیں گے تو کسی کا باو بھی جنت میں جاؤ نہیں سکتا ایت ورمیار ایت ورمیار پڑھوں کسیدہ بابا اٹھیو بغیر بسم اللہ بابا جی زندگی ہو انشاءاللہ چھوی شابان کوٹ دو حاضری ہو سی باوے کو چوڑھا نے چاہ دو ٹھیک ہے جی بسم اللہ پڑھ دےو سلواز سین میں ایک کسیدہ پڑھوں ہاں کل دے دن دا کل پندرہ رجب بی بی دی شہادت تے کان جی اور میں بی بی دی جرد دا کسیدہ شوڑھا بہادری دا کسیدہ جو ایلی دی بیٹی ہو کے ایلی دی آلیہ بچڑی بہادر کتنی ہے ابتدائے ذکر دی بہادر اندھے بعد ایک مصرہ میں بزرگان دا پڑھ سا طالب دعا ہو سا میں وضعات پہلے کر دینا پہلا مصرہ طہر جی میں بی بی دی شان عظمت سیرت سورت چادر چادر دادان چادر دی عظمت لوجہ مصرہ بی بی دی جرد جو بہادر کتنی ہے تریجہ مصرہ دربار یزید جی کھڑ کے مستور ہو کے یزید کل سائے جو توں کتنی طاقت رکھ دائیں تے میں کتنی بہادر ہوں یہ وضاحتیں سمجھا گی پڑھ دیو سلواز سارے رحمان کی موش نبی ہے قرآن کی موش نبی ہے رحمان کی موش نبی ہے قرآن کی موش نبی ہے سمجھا گی رحمان کی موش نبی ہے قرآن کی موش نبی ہے جلنو نام علی چندہ لگ رہے اچھا نارا ہے ذری جلنو نام علی چندہ لگ رحمان کی موش نبی ہے جلنو نام علی چندہ لگ رحمان کی موش نبی ہے مالک رازیو مالک رازیو زندہ باد میرے نار روائے اے ہاتھ میرے اے کھڑن ممنون ذکر دشت اقبال کی تیوے چودہ رازیو میں بی بی دشت میں وضاحت پہلے کر گیا وضاحت دلوڑ نہیں میرے نار روڑیں آخری موالی تک توجہ ہاں بھائی ہر ایک لگب پیارا ہے حیدر کا اثر سارا ہے بھوا تاکہ تنا ہر ایک لگب پیارا ہے حیدر کا اثر سارا ہے ہر ایک لگب پیارا ہے حیدر کا اثر سارا ہے ہر ایک لگب پیارا ہے سیدہ کی طرح سیدہ ہے سیدہ کی طرح سیدہ ہے اسمت ہے کیا حسین اسمت ہے یہ صدیقہ دین کی کسمت ہے سبحانہ میں ممنونہ اتنا بولنا وطن علینا البڑی گلے اس سارے وستے بڑا عزاز ہے آو اتھا آیا او بیٹھا ہے جنہیں گھر تے چاہ بشیر خان علم عباس ہے او آیا بیٹھا ہے تے بولے سی بھی ہو فرانٹ علیہ حباب بھائی جی جنہیں گھر تے علم عباس ہے ہون بی بی دی جررت بہادری شوزاد جو ایلی دی بیٹی ہو کے بہادر کتنی ہے بابا جی سر چبائے تے نو کر دے پاس رکھائے جنہ دے گھرہ تے علم مل سر چمڑتے میکنے کڑھاں بھائی کائے ساتھ بنی ہے جنہیں گھر کی آج بنی ہے کیا بات ہے مالک رادیو میں اے حد سلامت رامن میرے نارامن ہاں بھائی ہاں کائے ساتھ بنی ہے جنہیں گھر کی آج بنی ہے ہاں کائے ساتھ بنی ہے اگلی ساتھ بنی ہے ہاں کائے ساتھ بنی ہے جنہیں گھر کی آج بنی ہے ہر ایک یزید کے آگے خاضی آباس بنی ہے ہاں 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 ہور پتہ لگے زندگی آمین جی زندگی آمین تو سا حق کی ادا کر چھو گا ہر ایک یزید کے آگے غازی آباس بنی ہے ہر ایک یزید کے آگے غازی آباس بنی ہے توہید کی جاہت بن کر لانا کی رسالت بن کر اوپندہ امیروں سیدھر ابھیمی دی جنرہ تنبولے سی توہید کی جاہت بن کر لانا کی رسالت بن کر بابا کی ملایت بن کر بھائی کی صداقت بن کر بھائی کی صداقت بن کر بھائی کی صداقت بن کر مرحب کو دے گئی طاقت ہے جزیدی اپیر کر گئی لانت ہے ہاں 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 ہاتھ خوچے کیا بات ہے اچھی زندہ بات تو سیجی ہو میرے زندگی آؤں نہیں اے ہاتھ سائف دے نہیں سمجھنے ہاتھ بی بی دے زاکر دے سمجھنے اور میں زاکری نوے کلا مسافر شام دے حصہ دا بی بی دی جرات پیا پڑنا ہر لفظ دے نال سفر کرے شو ہاتھ اس ویستے بدن اینی آکھا تھو لی توجہ نہیں توجہ ہوتا میں یہاں رہی تھے ٹھیک ہے نا جی میں چھوئی سالنا جتنے سید بیٹھے ہو میں مخدوم زادیاں تطہیر دیاں پلیاں دے نام اوریان نیچے چھوئی سال ہو گئے نہیں میری ڈیپٹیو اور قدعین اس پاق قبر حسین میں ہتھ نہیں مارے میں قبر حسین سمجھنے عقیدی علیہ زاکرہ بی بی دی جرات دربار یزید چوتھے امام علیہ السلام نے مخاطب کی تا ہے اللہم میں چاندہ سجا کے شیر سننا ہوں جی میں سن دے پہ مخاطب کر کے دے حسین دا بچڑا میری جیتے میں بادشاہ ہاں تخت میرا سلطنت میری فوج میری زردولت میرے کو عزت ہے دردی کس مجھنے آکسی بادشاہت میری فوج میری کبزے ہر شاید میدے کو لے امام مسکر آکے فرمندے او بھی آرزی ہاں اس کی جی ہو صدا جی صدا جی ہو اے حق ہے اے تھوڑے میار ہے زندگی ہوئے زندگی ہوئے او بھی آرزی ایتھیں امام خاموش اگر بولو تنوجی سطرہ خام محفظہ امامت تطہیر دے پردے کھڑیے سجاو تحجت خدا ہوئے زمانے دا امام میں اگر اجازت دے میں ایکو اگلا جواب میں نے دے میں امام مسکر آکے فرمندے میں امام کو اہی وقت دا انتظار ہے ہائے 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 کیا کہنے اہی وقت دا انتظار ہے بول اور لفظ آکھا دب دی دھرتی ہے اور این دی دعا جیڑا قبر شتا پہنا جھنڈیر بابا اے انہ تو گھنڈی ہے تطہیر دے پردے کھڑ کے تطہیر دے لجت بولیے محفظہ امامت بی بی آ دی ہے مسکر آکے بی بی پردج کھڑ کے تطہیر دے پردج فرمائے تایاں کیا جو سلطنت میری بادشاہت میری زر دولت میرے کو فوج میرے کول تے میرے امام بچ جتنوا کہ او بھی آرزی آتے کم اے نساما توں کتنی طاقت رکھ دائیں میں مستور ہو کے کتنی طاقت رکھ دیا تیرا حسب و نصب کیا ہے میرا حسب و نصب کیا ہے بی بی نجلال آئے تطہیر دے پردج کھڑ کے تطہیر دے لہجج بول کہ بی بی آ دیے میں ہوں سلطان کی بیٹی کل ایمان کی بیٹی کیا کہنے کیا کہنے زندگیوں ہوں ہیں تو سا حق کی ادا کر سیڑے مالک بھئی لبس آن خواہم سارے لاکہ دے بہت بڑے ازدار ان بی بی دے منظور نظر میرے نائر رامنے لیکن اے علم تہت رکھی کھڑا میں ملکہ شام دا تازہ زباہ رہا منت کریں دا پہنے ہر ستر دنال جی میں ہون سفر کی تہوے ہی میں ہر ستر دنال رامنے بی بی تطہیر دے پردج کھڑ کے تطہیر دلے جچ بول کے فرمین دیئے میں ہوں سلطان کی بیٹی کل ایمان کی بیٹی ہجلی ستر میں ہوں سلطان کی بیٹی کل ایمان کی بیٹی تورجس لائین جہاں کھا میں ہوں ایمان کی بیٹی ہائے 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 سواری زندگی ہوئے کچھی زندہ بات کچھی زندہ بات مالک راضی ہوئے ہاں بھئی میں ہوں سلطان کی بیٹی سہی ایمان کی بیٹی میں ہوں سلطان کی بیٹی کل ایمان کی بیٹی کل ایمان کی بیٹی تورجس لائین جہاں کھا میں ہوں ایمان کی بیٹی اگلی صدق میں ہوں ایمان کی بیٹی تیرا تخت گرہ جاؤں گی تیرا نام بچا جاؤں گی اللہ مال ہاں چھوچے تیرا تخت گرہ جاؤں گی تیرا نام بچا جاؤں گی تیرا تخت گرہ جاؤں گی تیرا نام بچا 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 جاؤں گی میں جو وعدہ کیتے کیونکہ جڑا ات وعدہ ہونے ہو چوڑا نہ لونے میں چوڑا کو حاضر ناظر سمجھنا میرا اپنا عقید ہے کسی دی بات نہیں کر رہے اور میں جو بات کرے نا جو کردار جو کم کرنا پہلے توحید کو حاضر ناظر سمجھنا اس تو بات چوڑا کو اور بڑا عمل ہے میری قوم دے جوانہ واسطے جڑا توحید کو اور چوڑا کو حاضر ناظر سمجھ سیکھ رہی غلط قدم نہ اٹھا سنسی آو بسم اللہ میرے عزت علی بھرا تشریف گھنے مالک و حفاظت فرمانے ہک شیر میں پڑھنا بزرگاندہ جو وعدہ کیتے پڑھو جا آو بسم اللہ سنگھ یہ اجازت امام زمانہ زندگی کرسیں سایہ قیم ہوئے سیہت السلامتی ہوئے سرے لید بہت بڑے معروف زاکر آل محمد شاعر آل امران مولانا جواد حسین جواد انہوں نے کسیدہ لکھی ہے مشہور کسیدہ کیونکہ بھیجی رسیندہ کوئی نہیں میں رسائی کھڑا نا چاہی کھڑا یہ میں پہلے لفظہ کب سو سمجھ ویسو ہک شیر میں بلکہ شیر ہی چھوڑے نا پی ہوں میں صرف سانی جا کو آدھیں او پڑھو او بھی تیرہ رجب دا جیڑے بول پہ سمجھ ویسا بھی انہا تیرہ منائی جیڑے نبولے سن میں کوئی یقین تھی ویسی بینہ دا تیرہ نال واسطہ کوئی نہیں بزرگ فرمین دران دی آئے مست موالی شاہ دے جاگو پاک جناب امیرات ہاں صدا دیو انہا ہتھانی خیر اے ہاتھ بلاں دا مست موالی مست موالی جاگے جاگے مات موالی جاگے جاگے مات موالی جاگے جاگے پاک جناب امیر آگے جاگ دنیا تھی پیر تمامی آدھن سادھا پیر آگے مات موالی یا آلی اینہا ہتھانی خیر اینہا ہتھانی خیر جی اچھا بزرگا دن میں والا ایتھی سٹاپ کرو مجڑا میں وعدہ کیتا ہے صحیح میں پورا پردہ کی شیر چھوڑی کھڑا ہم لیکن سنویں نا شیر بھئی غزور شاہ جی دلی دعا گو ہے دلی تے شیر انہم بزرگانہ حکم ہے میں تورے جھولیا ج پا ہوا گل تیرا رجب دیئے آج سول آئے آج گل تیرا دیئے تیرا رجب دیئے احسانی سونڈالہ ساتھ رویں بیٹا تھوڑا میک مدہ آئے تیرا 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 رجب دیئے احسانی تیرا رجب دیئے احسانی باد گائے بیتو لاؤ دیشانی اللہ میں ہاتھ ہون گنساtering جی میرے نار رامنے اگر حکم نیتہوڑے تبا شیر سنائے تیرا رجب دیئے احسانی باد گائے بیتو لاؤ دیشانی کون ہے کتنی عظمت مالک ہے کتنی شان شوقت مالک ہے تاہیر صدف داگاو ہاری آیا وہاں کچھی بسم اللہ تاہیر صدف داگاو ہاری آیا تاہیر صدف داگاو ہاری آیا کیسی کلم ہے اگڑا ولی ہے شیر جلی ہے نامی علی دہر دوار کب گئے سارے پاک نبی دا ویراغ ہے اے داری ہے اے داری ہے اے داری ہے اے داری آج میں کڑیوں ملا ہوا سلطانہ دیا کبرہ سامنن جنہ زاکری دے بیج بوین جدہ اے جا محول بنیا ہر مومن دے چہرے تے ناود علی لکھیت کے آویا ہر زبان تے نام علی ہوویا اللہ درجہ اتبلان کرے سلطان الزاکرین باوہ احمد بدبتی مرہوم اس محولی جم جم کے چہر چہر کے سجا سجا کے مسکرا مسکرا کے پدران اے نرل دنیا دے نبھل دنیا دے علی دا سانی ملان مشکل ہے چلو ہاتھ تبلان ہوگا اے نا علی حق علی حق اکبر دا اکبر دا کاتل 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 جتنے بزرگ بیٹھے ہو جہولی چاہیے کھڑا آخری دو سترہ شل جوانا کو سیر پا اور رول گئی اکبر دیو میں سچیندہ کھڑا میرے بعد ایک میرے بزرگ بھی ان ودے بھائی بھی ہیں چودریہ تاوسن مواجر صاحب بھئی گا یور شاہ صاحب ایک دستور زمان ہے آنسوں آگن میرے حصے دے دو سترہ میں پڑ سا دھیر ساریاں بھیڑیں دے زمانی جبھیرا قتل ہوئیں دھیر ساریاں ماں وان دے پتر جدہ تری جوانی دی کسم قتل دا فیصلہ ہوندہ پیا ہوئے جڑا فیصلہ کرنا لاؤن دے او دروازے تے بندے بھی جیندہ یادے ونجو مبتول دی بھیڑتے ماں ودے کوئی مقالبات تو سا انتہا تے پہنچ گئے ہو جدہ دروازے تے آنن ماں ودے بھیڑن دے ہی کو مطالبہ ہوندے جنڈیرہ بادل اوچھے وین کر کے ادنا سا قتل تماؤ کی تے ساری طرفوں سکھ ہاتھ بان کے ساری طرفوں جڑا فیصلہ موکے نہ پھیا ہے انوان کے آکھوں ماں تکی دے سے لیکن پوری زنگی میرے پوتر دا قاتل مری اکھی در سامنے نہ ہوئے ہوند در بارے یزیدی تیجول اکبر دی سکی مالے دی کرئیے اکبر دا قاتل رسدہ ہے واہ بھائی واہ جی بسم اللہ کرام یزیدی کوئی نام ریتے جنبی حسراتے آئے پورسہ جوائے ہائے کرائے یزیدی نام ریتے حسینی نام بھوکائے آدھے ظلم ڈہیرے انام تھوڑائے یزیدہ دے کیڑا ظلم کی تے یو بندہ امیرے جڑا ہے نہ کرسیے حسین حسی آئے یزیدے پاسے دے کیا دائے اگبار ماے نہ ہی کتال کھی دا و دے پیو دی پیو دی پیو ڈہیرے نہ устрой نہ塔 کھ دے víتی یو دے بدو دی پیو دی اگبار دی لات لات جوائی کران دے بے زیبے میں بھر وکیلِ ولایت